بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے اور اپنے لہو سے وطن کو کیمٹی کو سریاب کیا شدہ پاکستان کا مثالی اتحاد جرت اور شجاعت آج بھی افاج پاکستان کے لیے مش لے راہے مارکہ انیس سو پینسٹھ طبقہ پذیر ہوا جب بھارت نے اپنے ناپاک عظیم کی تکمیل کے لیے پاکستان پر بزدلانہ حملے شروع کیے یہ جنگ پاکستان کی سالمیت اور بقا کی جنگ تھی پاکستان کے بہادر عوام نے بے بنا جرت کا مظہرہ کرتے ہوئے تعدادہ حجم میں چار گناہ بڑی دشمن کے مضموم رادوں کو خواف میں ملا دیا ازوران ان پاکستان کی مسلح فاج نے ایک ایسی تاریخ رقم کی جس نے پوری امت مسلمہ کی نظر میں غزبہ بدر کی روح کو زندہ کر دیا پاک فضائیہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے دوران قوم کے توقعات پر پورا اتری ہماری شاہینوں نے کی پیش برانہ مہارت کا اندیزہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھارتی فوج نے لاہور پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بلا تاخیر دشمن کے ٹینکس کی پیش قدمی کو روک دیا پاک فوج کے دستوں کے وہاں پہنچنے تک پاک فضائیہ کے شہبازوں نے دشمن کو ایک انچ بھی آگے بڑھنے نہ دیا یوم دفاع کے موقع پر میں آپ کو اس امر کا یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی فضائی حدود کا دفاع محفوظ ہاتھوں میں ہے پیش برانہ مہارت اور فرض سے محبت پاک فضائیہ کے ہر فرد کا نصب اللہین ہے ہم امن اور ترقی پسند قوم ہے عوام کے خون پسینے کی کمائی اور وسائل ملکی ترقی اور خوشحالی پر خرچ ہونے چاہیے اس لئے دشمنان وطن کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے یہ مملک تے خداداد ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے اور اس کا دفاع ہمارے امان کا حصہ ہے سربرائی فضائیہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو کی دور اندیش قیادت میں پاک فضائیہ ایک نیکس جنریشن ائر فوس بن چکی ہے جس میں اسے نیش اور دیسٹرپٹرپ ٹکنالوجیز ایڈوانس ویپن سسٹم سائبر سپیس آرٹیفیشن انٹیلیجنس اور انفرمیشن ٹکنالوجی کے شعبجات میں جدت بکشی گئی اور اسے دنیا کی بہترین فضائی قوتوں میں ممتاز حیثیت حاصل ہوئی ہے مزید بنا سربراہ پاک فضائیہ کے ویجن کے این مطابق اثر حاضر کے اسکری تقاضوں سے ہم آہنگ رہنے کیلئے پاک فضائیہ کے اہلکاروں کو نیکس جنریشن ٹریننگ فرام کی جا رہی ہے جیسے وہ مستقبل کے تمام چیلنجز سے نبٹنے کے لیے انشاءاللہ ہمہ وقت تیار رہیں گے